نمسکر دوستو جائے ہند بندے ماترم بھارت مادہ کیجئے نو کلپنگ نو ڈراما اونلی کام کی بات میرا کلاسسان دوستو آج جو ویڈیو میرا کلاسس کے مادم سے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے بہت ہی خاص ہونے والی ہے ہے کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو ایک ہونڈ پیٹ نو namely جو فروری ملے والی ہے جب ایوم کا پہلی بہت chords ہوگا تھا اس کے لئے بھی بھανائی گئی ہے اور پسلی بار جو این ایوم کا ترسٹ ہوگا تھا اس میں جو پیپر آئے تھے وہ ٹیسٹ کا جو پیپر اس ویڈیو کے مادJessica سے آپ کو ملنے والی ہے تو ہر روز آپ کو ایک ویڈیو ملنے والی ہے اور ہر سال کا جو پیپر آئے ہوئے تھے ہماری ویڈیو کے مادرم سے آپ کو ملے گا تو دوستو پتہ ہے کہ آپ کا پرکچھا پندرہ سولہ فروری کو ہونے والی ہے وہ ماتر نو دن سیز بچے ہوئے اور ابھی تک آپ سو رہے ہیں تو بلکل جاگ جائیے کیونکہ ماتر نو دن سیز بچے ہوئے اور آپ کو بتا دوں کہ دوستو ایڈمیٹ کارٹ جاری ہو چکے ایڈمیٹ کارٹ جاری ہو چکے اس کے لیے ہم نے ویڈیو بنا دی گئی ہے اور آپ چاہو تو اپنے موائل میں اپنا پربیش پتر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ایک جام سینٹر ہے کہاں ہے اور اس کے بعد وہ کون سی ڈیٹ کو ہے تو آپ اس کو اپنے موائل میں چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ہم ویڈیو اسٹارٹ نہیں کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک رویسٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو پلیس سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا کیونکہ ہم ویڈیو آپ کے لئے کر آتے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دینا تو بنے رہی ہے میرا کلاسز پر ہم چلتے ہیں آئی این پی کوششن پر دوستو ہم آ چکے ہیں ایمپورٹینڈ کوششن پر جو کی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پروپیشنل ایک جاملیشن بورڈ این ایم ٹریننگ سیلیکشن ٹیسٹ 2016 دوستو جہاں دوہزار سولہ میں آئے تھا یہ کوششن پیپر اور جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں ٹونٹی فائیب جنوری 2016 12 بجے کے جو پیپر ہوا تھا اس کے بعد جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل نولیج آپ کو پتہ ہے کہ جنرل نولیج مطلب مددہ پردیس سامان گیان میں سے آپ سے پچاس کوشن پوچھے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی بگیان میں سے سو کوشن پوچھے جائیں گے ماتر آپ کا ایک سو پچاس نمبر کا کوشن پیپر آنے والا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایڈ میٹ کارڈ جاری ہو چکے آپ اپنا کارڈ اپنے خود سے کچھک کر سکتے ہیں ہم نے اس کی لیہ ویڈیو بنا دیئے ہوں اسی سٹیپ کو پھولے کیجئے اور اپنے موبائل میں کر سکتے ہیں تو ہم مددہ پردیس کے سامان گیان کا پیپرز پر کریں گے اس کے بعد ہم تہلیں گے بگیان کی اول nope سکتے ہیں کہ پہلا کوشن آپ کے لیے جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا سہر جھیلو کا سہر کہا جاتا ہے ہے یہاں کون سا سہر جھیلو کا سہر کہا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپسن یہاں پہ دے رکھا ہے اجین بھوپال سون یا رتلام تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا سہر مطلب جھیلو کا سہر کسے کہا جاتا ہے بھوپال کو کہا جاتا ہے تو دوستو آپ کا دوسرا والا اپسن بالکل صحیح ہے آپ کا آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ کون سا سہر جھیلو کا سہر کہا جاتا ہے تو بھوپال جھیلو کا سہر کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا کوشن آپ کے لیے کون سا اس مارک دوہزار آٹھ میں یونس کو دوارہ مدی پردیس میں بیس بیسار بیراست اس تل کے روپ میں گھوشت کیا گیا تھا تو جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا اپسن کانہ راشتی ادھان سانچی اسٹو بھیم بیٹی کا کی گھپائیں نربدہ تاپتی ندی کے موہانے بھیم بیٹی کا کی گھپائیں تو اس میں سے جو سہی آنسر ہے وہ بھیم بیٹی کا کانہ ا Carwyn مطلب آپ کا تیسرا اپسن بلکل сделал ہے اس کے بعدccoast سکتے ہیں کہ نیچس پوشن گوالیر کا قلعہ میں بنائے گا تھا جو قلعہ ہے وہ ہو بنائے گا تھا تو Collier کہ کب بنائے گا تھا پانچ سطاؤ بدیاں دیسری سطح بدیاں چھڑیں سطح بدیاں اور اٹھاروی شالہ دی میںہن پر اس میں کریٹ پوکشن ہے آٹھوی سط получается Thi میں یہ قلعہ بنائے گا دوسرز کہاں سے واحد سے اٹھ سکتے ہیں کہ واحدственный میں اٹھا چیچا مہارانگی لجشن بھائی نے اس کا بیشش یوگدان تھا اٹھار سنتاون کی کرانتی میں لیکن ہمیں اٹھار سنتاون کی جو کرانتی ہوتی اس میں ہم آسپل ہوئے تھے لیکن وہ یادگار کہاں نہیں ہے تو اٹھار سنتاون کی کرانتی گاری کیونکہ نام بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے تو اس کوشن سے دو تین کوشن بن سکتے ہیں تو اس کا بیشش طور سے دھان رکھنا اس کے بعد نیکس کوشن بتلتے ہیں کی آبانتی کے راج میں مکھ نگر تھا آبانتی دوسرا ہے مہاکوشل اجین یا مانڈو تو اس کا اوپسن ہے دوستو اجین مطلب آپ کا کونسا اوپسن سہی ہے آپ کا تیسرا اوپسن بلکل سہی ہے اس کے بعد ہم آگے کیوں اور بڑھتے ہیں کی نیکس کوشن دیکھ سکتے ہیں کہاں جاتا ہے کی سمرات اسوک کی پتنی یہاں پیدا ہوئی تھی جو سمرات اسوک تھے ان کی پتنی کہاں پیدا ہوئی تھی تو یہاں پہ پہ پہلا کوشن اوپسن نے دھار سنگھ رولی یا پھر چھندوڑا یا پھر بدیسا تو بدیسا میں دیکھ سکتے ہیں کی بدیسا میں یہاں پہ ان کی پتنی اسوک سمرات کی پتنی کا جنم ہوا تھا اس کے بعد چھٹوے کوشن میں دیکھتا ہے کہ تامار اور راجپوت راج کی راجدہنی تھی تامار اور راجپوت راج کی راجدہنی ہے مانڈو کٹنی رتلاں یا ستنا اور تو اس کا صحیح اوپسن ہے مانڈو پہلا اوپسن آپ کا بلکل صحیح ہے دوستو دوستو یدی آپ بیڈیو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ کام کرتے ہوئے بھی اس بیڈیو کو چالو کر سکتے ہیں آپ کو آواز سنائی دے گی کیونکہ کچھ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں تو اس کو بیش نہیں جانے دینا آپ کو پاس ٹائم نہیں ہے دیکھنے کے لیے تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن جب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں بیڈیو کو چالو کر دیجئے آپ سنتے جائے گی گانے بھی ہم سنتے ہیں اسی طریقے سے بیڈیو کو سنیے آپ کو یاد رہے گا کہ کونسا اوپسن میں آپ کو بتایا جارہوں کو جیسے اس میں اوپسن بتائے تامار اور راجپوت راج کی راجدانی آپ سنائی دے گا تو پہلا اوپسن ہے مانڈو کٹنی رتلام ستنا اور جس کا صحیح آنسر ہے مانڈو تو مانڈو میں تامار راجپوت کی راجدانی تھی تو اس طریقے سے آپ سن کر بھی اپنی جو اسٹیڈی ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کوشن آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ چار سینگ مرک جو دنیا میں کیول کانہ راجٹی ادھان میں پایا جاتا ہے تو کونسا ہے چو سینگا بارہ سینگا گھڑی آل یا چارنگا تو اس میں چو سینگا چو سینگا مطلب پہلا اوپسن آپ کا بلکل صحیح ہے پہلا والا اوپسن آپ کا بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں آپ نے دیکھ سکتے ہیں اللہ میں کی ایک ابھیارت جو مدے پردیس میں لیکن راضیس تھان سے سٹا ہے مطلب ایک ابھیارت مدے پردیس میں لیکن رضیس تھان سکتے ہیں اس کی بوٹر سے displays تو کونستہ ہے وہ ستپودا بہون ہے گاندی ساگر Phil بھائی ہے یہ سنجد آBRی ہے اس کا واپسن ہے resisting اوپسن полностью بلکل صحیح ہے گاندی ساحر نہ بنزل بھائی اور یہ مدے پردیس میں نیکس کوششن بھارت کا پہلا مشالہ پارک جلے میں ستی تھے جو مسالہ پارک ہے وہ بھارت کونسے جلے میں ستی تھے تو دیکھ سکتے ہیں کہ چھنڈوڑا ریوہ اندور یا دھار تو اس کا صحیح option ہے چھنڈوڑا 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 میں یہاں پہ بھارت کا پہلا مسالہ جو ہے مسالہ چھنڈوڑا جلے میں ستی تھے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم نیکس کوششن کے لیے بڑھتے ہیں نیکس کوششن میں پوچھا جا رہا ہے کہ شو نے اس سال میں ایک سنرکشت بن کے روپ میں گھوشت کیا گیا تھا انیس سو بانپتر انیس سو اکیسی دوہزار پندرہ انیس سو بانپے تو اس کا صحیح option ہے انیس سو اکیسی مطلب دوسرا option آپ کا بلکل صحیح ہے اس کے بعد ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگدارہ ابھیارن میں مشرد بن ہے مشرد بن کا سب سے اچھا ادھارن ہوگا مشرد بن کا سب سے اچھا ادھارن دوستو ابھیارن کے کوششن سب سے زیادہ پوچھے جا رہے ہیں تو ابھیارن کا جرور سٹیڈی کر لیجئے گا کہ مدی پردیس میں ابھیارن کہاں کہاں ہے کون کون سے ابھیارن مدی پردیس میں کہاں کہاں تو اس سے چار پانچ کوششن بن رہے ہیں تو اس بات کا جرور دھیان رکھنا اس کے بعد جہاں پہ پہلا option ہے شل اور ساغون بانس اور تل تل اور بنسپتی سل چیتی اوک اور بانس تو جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تل اور بنسپتی مطلب اس کا تیسرا والا option بلکل صحیح ہے نیچ کوششن دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بنی جیب سنڈکچن عدی نیم اس سال میں پرحاب میں آیا تو کون سا ہے انیس سو انکیان میں انیس سو بہتتر انیس سو چوراسی اور دو ہزار تو اس میں سے انیس سو بہتتر دوسرا option آپ کا بلکل صحیح ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ندی کین سے ہو کر گزرتی ہے ندی کین سے ہو کر گزرتی ہے کہاں سے ہو کر گزرتی ہے پنہ راشتی ادھان گاندی ساغر راشتی ادھان بغدارہ ابھیارن پچمڑی پارک تو کہاں سے نکلتی ہے پنہ راشتی ادھان مطلب آپ کا دوسرا والا option بلکل صحیح ہے دس سے پانچ تو آئی رہے ہیں پانچ سے دس اور ابھیارن کے بھی کوششن پانچ دس آئی رہے ہیں تو اس کا ضرور دھیان رکھنا اس کے بھی سٹیڈی کرتے رہنا اس کے بعد نیکس کوششن ندی جو کی دیباس میں ہیں اور کھےونی ابھیارن سے ہو کر گزرتی ہے تو کونسی اپسن ہے پہلا اپسن ہے سون بالگنگا کال سدھی یا بیتبا تو یہ بالگنگا جو دوسرا اپسن ہے آپ کا بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوششن دیکھ سکتے ہیں کہ انجار ایک ندی ہے جو سے گزرتی ہے کہاں سے گزرتی ہے انجار ایک ندی ہے جو کہاں سے گزرتی ہے تو جیسے مانڈو سے گزرتی ہے راجگرد سے گزرتی ہے رتلام سے گزرتی ہے یا سون سے گزرتی ہے تو اس کا مطلب کہاں سا ہے راجگرد سے گزرتی ہے آپ کا جو دوسرا اپسن ہے بلکل صحیح ہے یا دوسرا اپسن بتا رہے ہیں تو بلکل آپ صحیح ہے راجگاڑ سے ہو کر انجار ایک ندی ہے جو راجگاڑ سے ہو کر گجرتی ہے اس کے بعد نیکس کوششن تو جہاں پہ دیکھ لیے کہ چھترپور جلے میں دو ندیہ ہیں چھترپور جلے میں دو ندیہ ہیں وہ کون کون سے ندیہ ہیں تاپتی اور نربدہ گنگا اور یومنا شون اور کین اس کے بعد کین اور خدر تو اس میں سے کین اور خدر مطلب لاشٹ اوپشن چوتھا اوپشن بلکل صحیح ہے آپ کا اس کے بعد نیکس کوششن دیکھ سکتے کہ مدھے پردیس میں سب سے بڑا جھرنا ہے مدھے پردیس میں سب سے بڑا جھرنا کہاں پر استطمنہ ہے مطلب کون سا ہے تو جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوت جلپرپات चچائی جلپرپت اس کے بعد بشہ سے جلپرپات اس کے بعد کوٹی جلپرپات تو کون سا ہے اس میں سے چچائی جلپرپات مطلب آپ کا دوسرا والا اوپشن بلکل صحیح ہے نیک کوششن مطلب پچھ مڑی شمبل خجوراہوں یا تاپتی مطلب اس کا صحیح اوپسن ہے وہ پہلا والا اوپسن پچھ مڑی میں ایوین پول جو ایک اشنان پول ہے وہ کہاں پر ایستی تھے وہ ہے پچھ مڑی میں ایستی تھے اس کے بعد نیکس پوششن دیکھ سکتے ہیں کہ رانے جھرنا ندی دوارہ بنائے گا ہے رانے جھرنا ندیو دوارہ بنائے گا ہے تو کونسی ندی دوارہ سندھ ندیہ کین اور خدر بیتبا اور سون یا چمبل ندی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انصر ہے کین اور خدر مطلب آپ کا دوسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس پوششن نربدہ ندی ایک ندی بڑی ندی ہے نربدہ ندی ایک بڑی ندی ہے لیکن یہ بطریقہ کے پاس نہیں ہے کیوں کیوں نہیں ہے تو عرب ساغر میں نکاس ہونے سے پہلے کئی باندھے دوسرا اوپسن ہے یہ بہت ہی بیہر علاقے سے ہو کر گزرتی ہے اس کے بعد تیسرا اوپسن ہے یہ ایک درار گھانٹی کے مادہم سے بھیتی ہے اور چونتھا اوپسن ہے ندی میں بہت کم پانی ہے خود ہی بطریق کرنے کے لیے تو اس کا صحیح اوپسن ہے دوستو یہ ایک درار گھانٹی کے مادہم سے ہو کر بھیتی ہے تو یہ اوپسن آپ کا بلکل صحیح ہے مطلب دوسرا والا اوپسن نیکس کوئشن مدے پردے سچائی پرنالی میں صدار ہوا ہے اور اس کا پرینام ہوا ہے تو کس کے ہوا ہے سبھی ندیوں کو ان کی پوری چھمتہ سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد باندھنی انترن اس کے بعد تیسرا اوپسن ہے کل بھوائی چھتر میں بردی اور اس کے بعد چونتھا اوپسن ہے کئی بھی بات اس پر پری یوج نہ ہے تو اس کا صحیح اوپسن ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ کل بھوائی چھتر میں بردی مطلب تیسرا اوپسن آپ کا بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس پوریشن میں چلتے ہیں ہم تو دیکھ سکتے ہیں کہ جی سی اے کا پورا روپ ہے جی سی اے کا پورا روپ مطلب اس کا فل فرم کیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا ہے گوالیر کورپریٹ چھتر مہتر فصلی چھتر کل فصل چھتر مطلب آپ کا تیسرا جو اوپسن ہے دوستو تیسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں نیش کوشن میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ رہتی ایک مدھیم آکار کی سچائی پریوجنا ہے رہتی ایک مدھیم آکار کی سچائی پریوجنا ہے تو وہ پہلا اوپسن ہے آپ کا وہ ہے ریوہ ریوہ ہے بیدیسہ ہے شاگر ہے یا رتلا میں تو آپ کا جو بیدیسہ والا اوپسن ہے بلکل صحیح ہے مطلب دوسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیش کوشن دیکھ سکتے ہیں گلاب ساغر گلاب ساغر مہان پریوجنا ہے مطلب گلاب ساغر مہان پریوجنا میں ہے تو پہلا اوپسن ہے بیدیسہ اس کے بعد ہے سیدھی یا پھر راجگر یا پھر دھار جو آپ کا جو آنسر ہے وہ ہے سیدھی مطلب آپ کا دوسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیش کوشن دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ NWPDR کو درس آتا ہے کس کو درس آتا ہے تو پہلا ہے نربدہ جل بکاس پریوجنا بنی امن اس کے بعد دوسرا اوپسن ہے راشتی جل گھرن شہتر بکاس کاری کرم کے برسہ سنسید شہتروں کے لئے دوسرا تیسرا اوپسن ہے نائے جل بکاس پریوجنا کے انو سندھان اس کے بعد راشتی جل بکاس پریوجنا بنی امن تو جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپسن سہی ہے وہ ہے راشتی جل گھرن شہتر بکاس کاری کرم کے برسہ سنسید شہتروں کے لئے تو جہاں پہ یہ والا اوپسن بلکل سہی ہے اس کے بعد نیکس کوششن ہم پڑھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ چنچل شہتر ان کی نالوں کے لئے جانا جاتا ہے چنچل شہتر ان کی نالوں کے لئے جانا جاتا ہے اس چیتر میں سچائی کا پرمک اسطروت کیا ہے تو جو اسطروت ہے وہ دیکھئے پہلا اوپسن نے ندیا ٹینک نلکوپ نہرے تو اس کا جو صحیح اوپسن ہے وہ نہرے مطلب جہاں پہ جل کا سچائی کا جو سادن ہے پرمک اسطروت وہ کون سا ہے نہر کے مادرم سے سچائی کرتے ہیں وہاں پر اس کے بعد نیش کوششن چنبل ایکت بکاس کے بارے میں ہیں چنبل ایکت بکاس کے بارے میں ہیں تو وہ چنبل ندی کے اس پار نئے باندوں کا نرمان اس کے بعد چنبل ویشن میں شفائی اور پردوسر نیانترن تیسرا اوپسن کرسی کے لئے نالو کا ادھار وہ چوتھا اوپسن ہے نئی نہروں کا نرمان سے چنبل ویشن میں سچائی تو اس کا صحیح اوپسن ہے کرسی کے لئے نالو کا ادھار کرسی کے لئے نالو کا ادھار مطلب آپ کا دوب تیسرا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیس کوششن میں چلتے ہیں تو دیکھئے گلت جوڑی کا پتہ لگائے گلت جوڑی کا پتہ لگانا ہے مطلب جو پیرس بنے ہیں ان کا گلت پیرس بنے ہیں ان کو ہم کو چھانٹنا ہے تو پہلا ہے بنجار پریوجنا انتر راشتی پریوجنا اس کے ادبرنا کیول مدے پردیس برودہ چمبل یا گاندی ساغر سون گاندی ساغر سون مطلب چوتھا والا اوپسن آپ کا بلکل صحیح ہے اس کے بعد ہم نیکس کوششن کے لئے بڑھتے ہیں تو نیکس کوششن دیکھ سکتے ہیں مدے پردیس میں سچائی کے بارے میں بڑی سمجھ جل کا جماب ہے اس جل جماب کا کارن ہے تو کون سا ہے پہلا اپسن ندی نالیوں کا کٹاب اور راج کے نالے اس کے بعد ادھیک بارش اور کم بھندارن ٹینک اور جلائش اور اس کے بعد نیکس اپسن ہے فصل بھارت میں سب سے بڑا قلہ ہے بھارت میں سب سے بڑا قلہ کون سا ہے سب سے بڑا قلہ دیکھ سیکھ لال قلہ جام مجید گوالی قلہ اس میں سب سے بڑا قلہ ہے مطلب مدے پردیس میں ہیستی تھے مدے پردیس گوالی میں ہیستی تھے اور یہ کہاں پر بھارت کا سب سے بڑا قلہ پر رہے مدے پردیس میں ایک ٹرک بھی لگا سکتے لال قلہ دلی میں جام مجید دلی میں گوالی کے قلہ ریوہ کے مہراج کے قلہ ہے تو اس میں مدے پردیس میں کون سے دو اپسن آرہا اور ایک ریوہ کا تو ریوہ کے مہراج قلہ کا تو نہیں لیکن گوالی ارک قلہ سب سے بڑا ہے تو گوالی ارک اپنا والا اپسن مطلب آپ کا تیسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد دوسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد بہت اس دیکھ سکتے ایسیا کی سب سے بڑی تلاو ہے ایسیا دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو آپ کو پتہ آئے کہ سات کونڈینینٹ ہے جس میں سب سے بڑی ایسیا ہوتی ہے سب سے چھوٹی ہے مطلب اسٹلیا سات مہادیف سات مہادیف میں سب سے بڑی جو ایسیا سب سے بڑی کی ایسیا کی سب سے بڑی تلاو ایسیا کی سب سے بڑی تلاو ہم کو بتانا ہے تو اس میں سو اپسن ہے بڑا تلاو گوو بندگر گو بند ساغر یا برگی جیل تو برگی جیل تو ان میں سے کون سا رہے گو بندگر گو گو بندگر ایسیا کی سب سے بڑی تلاو ہے اس کے بعد ہم نیش کوشن کے لیے بڑھتے ہیں تو چطرب جو ناد مندیر وہ کہاں پر است تلاو اپسن راجگر اجین بھوپال یا راجین تو اس میں سہی اپسن ہے راجگر مطلب آپ کا پہلا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیش بڑھتے اپن کپل دھرما میں استطے امر کنٹک ندی بیتوا سید سید جلے یا تاپتی تو اس میں سہی اپسن ہے دوستو امر کنٹک مطلب آپ پہلا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیش کوشن دیکھ سکتے ہی خجور آؤ کے مندیر کا نرمان ہوا ہے خجور آؤ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں رجت پر 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 مطلب آپ کا دوسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے آگے بڑھتے ہیں نیش کوشن کے لیے مدد پر دیس کو میں سرب سیش پری ایس تن راج پرو پروسکار ملا ہے تو کم ملا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2015 2013 1993 1998 میں 2000 میں پھر ایک بار 2015 2013 1998 یا 2000 میں 2013 میں یہ پروسکار ملا ہے مطلب دوسرا والا آپ کا بلکل صحیح ہے نیکس کوشن دیکھ سکتے خجور آؤ اس کی کے لیے پر سید جو خجور مغل باستو کلا مرات باستو کلا اس کے بعد نگری باستو کلا اور مطور باستو کلا تو اس میں صحیح اپشن ناغری باستو کلا مطلب آپ کا جو تیسرا والا اپشن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوشن دیکھ سکتے ہیں کہ جاتا ہے کہ بھنڈ میں ساسن کیا بھنڈ میں ساسن کیا تھا راج بھرت راج شیسو پال راج بل رام راج رام راج شیسو پال دوسرا والا اپشن جو کی پرانی قطعوں میں کہا جاتا ہے بھنڈ میں ساسن کیا تھا راج شیسو پال جی نے کیا تھا اس کے بعد نیش کوشن دیکھتا ہیں بھارتی بھارتی راشت کانگریز کے دیگ بیشن میں پیدا ہوئے تو کہاں ہوئے تھے اندور میں گوالی ارم بھوپال اور اجین جہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا صحیح اپشن ہے اندور جو دیگ بیشن یہ ہمارے مدی پردیش کے مقمن تی چکے ہیں اور وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے وہ اندور میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد ہنس کو ہرانے والے مالوہ کے راجہ تھے ہنس کو ہرانے والے مالوہ کے راجہ تھے ان کا نام بتانا ہے ہم کو دیکھ سکتے ہیں کہ یسو دھرمن شندیہ باجی راؤ یا پھر گوپال برما تو اس میں صحیح دھرمن دوستو جی ہاں یسو دھرمن انہیں ہنس کو ہرانے تھا تو یہ اس میں صحیح دھرمن مطلب آپ پہلا والا اپسن بلگل صحیح ہے تو نیکس کوئشن ہم بڑھتے ہیں گلت جوڑی کا پتہ لگائے تو گلت جوڑی کا پتہ کون لگانا ہے تو پہلا اپسن ہے یسو دھرمن مالو چند بندل خند تو مر مانڈو اجین یا شکو تو اس میں سے پہلا صحیح اپسن 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 چوتھا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوئشن ہم بڑھتے ہیں تو نیکس کوئشن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان ستھانو چونسیٹ یوگینی منگیس کر فالگن مہادیب اور برہا میں سمانتہ کیا ہے تو پہلا اپسن سبی گفہ بھیم بیٹکہ کے پاس دوسرا اپسن سبی اجین مندر ہے اس کے پاس سبی اجین کے پاس جین مندر ہے تو اس کا صحیح اپسن ہے سبی خجر آو کے مندر ہے اس کا تیسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں نیکس کوششن ہے بہوپال میں بڑا طلاب اور چھوٹا طلاب کیا ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مانعب دورہ نرمیت سب سے بڑی جھیل طلاب اور اپچاری قددان تو کیا ہے دونوں چھوٹا طلاب اور بڑا نرمیت جھیل کون سی بہوپال کا بڑا طلاب اور چھوٹا طلاب اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ نیکس کوششن مددے پردیس میں صرف ایک پہاڑی استلہ اس کا نام بتائیے مطلب مددے پردیس میں صرف ایک پہاڑی استلہ جو اس کا نام بتانا ہے پہلا اپسن پچمڑی ایک پہاڑی استلہ اس کے بعد نیکس کوششن ہم بڑھتے ہیں نمنی میں سے بھیم بیٹی کا گفہ جو عدبت چتروں کو آسر دیتی ہے کس یک کی ہے تو نو پاسان کال کی ہم یک کی یا پورا سان کال کی تو جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سان کال کی یہ بھیم بیٹی کا ہے جو کی عدبت چتروں کو آسر دیتی ہے اس کے بعد نیکس کوششن دیکھ سکتے کہ نمنی میں کون سا سنگرالے ہے جن میں سونے سے رنگا دربار خال جو بہت آکر سک ہے جو پہلا اپسن ہے مہاراج جی باجی راو سنڈیا سنگرالے بھوپال اس کے پورا تدو سنگرالے خجور راو اور نو گنج میں دھوبیلا راج سنگرالے اور اس کے بعد بھارت بھون تو اس کا صحیح اپسن ہے آنسر ہے اس کا تو وہ مہاراج جی واجی راو سنڈیا سنگرالے بھوپال مطلب پہلا والا اپسن آپ کا بلکل سئی ہے نیک کوششن دیکھ سکتے ہیں کہ چطور بھوز مندر میں کون سے مک دیوتا ہے اور چطور بھوز مندر میں کون سا مک دیوتا ہے بشنو اور جہاں پہ شیب پاروطی یا لکشمی تو وہ کون سا ہے اور چطور بھوز مندر میں کون سا مک دیوتا ہے وہ بشن جی اور مدی پردیس کے گوالی سہر میں مطلب کہانی کار بھارتی چل چتر ادھوک پرسیت کہانی کار مگیت کار کا نام بتائی جو مدی پردیس کے گوالی سہر میں سہر میں ہے تو دیکھ سکتے ہیں جاوید اکتر گلجار سلیم علی اور پندیت مکرام سرما تو اس کا سہی اپسن ہے جاوید اکتر پہلا والا اپسن جو بھارتی چل سی تو دو سے پرسی دے اور کہانی کار بھی رہے ہیں گیت کار بھی رہے ہیں اور جو مدی پردیس کے گوالی سہر میں کہ اس کے بعد نیکس کوششن دیکھتے ہیں ہم ساگر میں پرسیت ساگر بس ساگر بید سکشہ بید کون تھے تو وہ ہے ڈانکٹر خورانہ ڈانکٹر ہری سنگ گون اس کے دامودر تھاکور اور اس کے بعد ڈانکٹر شب منگل سنگ سومن تو اس کا صحیح اپسن ہے ڈانکٹر ہری سنگ گون مطلب آپ کا دوسرا والا اپسن بلکل سہی ہے اس کے بعد نیش کوششن ہم آگے کلی بڑھتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مدد پردیس کے کوششن پورے پچاس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ سائنس آنے والے ہیں مدد پردیس سامان گیان کے آپ سے پچاس کوششن پوچھے جائیں گے اس کے بعد سائنس میں سے آپ سے سو کوششن پوچھے جائیں گے مطلب آپ کا جو کوششن پیپر رہے گا وہ پورے دیڑ سو نمبر کا رہے گا اور اس کے بعد پہلا کوششن ہم سائنس میں بڑھتے ہیں پہلا کوششن دیکھ سکتے سائنس میں دھوروی اپگرے اپنی ککچھا کا چکر پونڈ کرنے میں چوبیس گھنٹے تو پہلا اپسن ہے دو گھنٹے آٹھ گھنٹے شولہ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے تو اس کا سائی آنسر رہے پہلا والا اپسن مطلب دو گھنٹے میں دھوروی اپنے ککچھا میں چکر پورا کرتے ہیں اس کے بعد نیکس کوششن دیکھتے ہیں نیکس کوششن بند کے سماس بکھنڈن سے بنتا ہے تو کون سا بنتا ہے مرکت مولک آئین تتو یا نیوٹران تو اس میں سے صحیح مرکت مولک مطلب آپ کا پہلا والا اپسن ہے بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوششن ہم آگے بڑھتے نیکس کوششن دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ یا کاروکسل ام لے تو اس میں پہلا اپسن ہے ایلکوہل الڈی ہائیڈ فینول یا کاروکسل کلک ام لے تو کون سا ہے دوستو الڈی ہائیڈ مطلب آپ دوسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوششن بڑھتے نیکس کوششن میں دیکھ سکتے جہا پہ دوگ میکلا ایک دوگ میکلا ایک کیا ہے تو جہا پہ دیکھتے پرولے کار اکاز گنگا ہے انڈا کار اکاز گنگا ہے سرپیلا اکاز گنگا ہے گول اکاز گنگا ہے مطلب آپ کا جو تیسرا والا اپسن ہے بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوششن دیکھ دیکھ تیل میں اپ لفد بسی عمل اور بسا مانا کپت کے لیے سب ساست بردک مانے جاتے ہیں نیچے دیئے گا بکلپ میں کون سا بکلپ بردک ہے مطلب یہاں پہ دیکھ سورج مکی کا تیل ناریل کا تیل یا گھیں تو اس میں صحیح اپ سورج مکی بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیچے بڑھتے ہیں نیچے کی کوششن کی اور ریڈیو ترنگ اتصر جی پرچ کرن نیوٹرن تارہ ہے تو کون سا سپید بونا سپر نوبا بلیک ہول یا پل شار تو اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ چونتھا کوششن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیچے کوششن دیکھ سکتے ہیں کہ سمانی ستر کیا ہوگا تو یہ کیمیشٹک کا کوششن ہے تو اس میں سے جو پر اپسن ہے مطلب آپ کا جو تیسرا والا اپسن ہے بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوششن ہم آگے بڑھتے تو نیکس کوششن میں دیکھئے کہ ایسا جل کا نمونہ جو سابون کے ساتھ جھاگ نہیں دیتا وہ کہا جاتا ہے تو کون سا ہے لور جل بھاری جل کٹھور جل یا آسو جل جو کٹھور جل ہوتا ہے دوستو سابون کے ساتھ بلکل جھاگ نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اپس جل دھیان نکھ جل میں سابون بلکل طریقے سے جھاگ نہیں دیتا ہے پلائن بیگ پلائن کا مطلب کیا ہوتا پلائن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پلائن پوائن کیا ہوتا ہے 11.16 km پر گھنٹ 11.16 km per minute 11.16 km per second 11.16 meter per second تو اس کا صحیح answer ہے دوستو 11.16 km second اس کا مطلب ہے دوستو کہ پلائن بیگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گروت بر گروت بی کرشن چیتر سے پار یدھی کوئی بس تو 11 km کی رفت سے پرت بی سے پھیک جاتی ہے 11 km پرت شیکن کی رفت سے جاتی ہے تو پرت بی کے گروت بی چیتر سے پار ہو جائے گی اور پلائن ہو جائے گی اس کے بعد نیکس کوشن دیکھ سکتے ہیں جلی بلین میں سابون میسیل بناتے ہیں جن کا سرہ دھوروی ہوتا ہے جن میں کون سا سرہ چکنے میلے کڑوں سے جڑتا ہے اور انہیں ہٹانے میں مدد کرتا ہے پہلا وہ ہے لمبی پونچ دھوروی سرہ دونے سرے میلے کڑوں سے جڑتے ہیں اس کے بعد آسودیا ملے پانی میں بیتی ہے کیونکہ سابون کے بلیون میں ہم بڑھتے تو نیکس کوشن دیکھ سکتے ہیں پھر کاس کی گتی ماددوں میں ہوتی ہے پرابرتن ہوتا ہے پرابرتن ہوتا ہے پریک چھپن ہوتا ہے یا برلن ہوتا ہے تو اس کا صحیح اپسن ہے اپور بردن ہوتا ہے مطلب اس کا دوسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس اس کا صحیح اپسن ہے مطلب آپ کا پہلا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوشن دیکھ سکتے ہیں رام لیلہ دیکھ رہا ایک لڑکا راول کے پتلے کو دور سے لپتوں میں جلتے ہوئے دیکھتا ہے اور بس پٹ دو سیکن کے باد سنت ہے ایسا کیوں ہوتا ہے مطلب رام لیلہ دیکھ رہا ایک لڑکا ہے جو راول کے پتلے کو دور سے لپتوں میں جلتے ہوئے دیکھتا ہے جب اس میں آگ لگ سامان سامان گتی چلتی چلتی درشتی نربند ہے دوستو پرکاس جو ہوتا ہے وہ دہونی سے تیز چلتا ہے جو آواز ہوتی ہے وہ تھوڑی رکھ چلتی ہے لیکن جو پرکاس ہوتا ہے اس کی گتی دونوں کی گتی میں کمپیر کرتے ہیں تو دونوں کی گتی میں سے پرکاس گتی جو ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے اس لیے دو سیکنڈ بعد ہم کو بس پوٹ کی آواز آتی ہے اس کے بعد دیکھتا ہے کہ ہماری آنک کی جو فوٹوگراؤفی فلم کس کے سامان ہے ہماری جو آنک کی جو فوٹوگراؤفی فلم ہے وہ کس کے سامان ہے تو دیکھ سکتے ہیں پہلا والا اوپسن ہے سوید منڈل کے نیتر لینس کے درشتی پٹل کے پاری تعلیق آکے جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ درشتی پٹل ہے آپ کا آپ کا اوپسن بلکل صحیح ہے مطلب تیسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے میٹر سوری 0.01 سینٹی میٹر اس کے بعد 1 میٹر تو اس کا جو صحیح اوپسن ہے دوستو 0.1 سینٹی میٹر ہے مطلب آپ کا دوسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیچ کوششن ہم آگے بڑھتے ہیں کہ گولی درپند سے چاہے آپ جتنا مرجی دور کھڑے دو آپ سیدھا درپند ہو سکتا ہے تو کون سا اوپسن ہے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ سمتل درپند اپتل درپند اتل درپند یا سمتل اتبا اتل درپند مطلب آپ کا جو لاشٹ بالا اوپسن چوتھ بالا بلکل چاہیے اس کے بعد آگے بالا ہم کوشن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سنکیت لال رنگ کے ہوتے ہیں کیونکہ جو آپ سنکیت مطلب جو دینجرس ہوتے ہیں وہ لال رنگ کے کیوں ہوتے ہیں اس پر لال رنگ کے کلر سا ہی کیوں کیا جاتا ہے تو اس کا صحیح ہے کوہرہ یا انبارومنٹ میں کم پھیلتا ہے اس کی بہت زیادہ ہے اس لیے ہم کو زیادہ دیکھتا ہے مطلب کوہرے میں بھی زیادہ دیکھے گا یہ دیکھے گا اور یہ فیلتا نہیں ہے انمارمنٹ کے تو اسی لیے اس کا ڈینجرس میں اور آپ اتتی جانک اس میں ہمارے ریٹ کلر کا ہی یوز کرتے ہیں اپن اس کے بعد نیکس کوشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بددتاپن سادن کے تنترپت پرائے بنے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ٹنگرسٹن سے کانسے سے نائکروم سے یا آرگن سے مطلب جو ہمارے بددتاپن سادن کے تنترپت مطلب جو ہمارے جو بلپ ہوتے گھر میں جب یوز کرتے ہیں سو بات کے جو بلپ ہوتے ہیں اس میں کونسے تار کا یوز ہوتا ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹنگرسٹن کے کانسے سے نائکروم سے یا آرگن سے تو وہ صحیح اپسن ہے نائکروم سے ہوتا ہے دوستو اس کے بعد جہاں پر دیکھئے کہ درمیان کی اکائی پاؤنڈ ہے درمیان کی اکائی ڈہے تو کونسا اپڈا سہی اوپسن پڑ رہے میں اوپس پڑ گچھ بے семی اوپس پڑ گچھ بے ہی مطلب جو اسٹ3000 اوپس پڑ گچھ بے چار پڑ پڑ گچھologists میں سے کونسا اپسن صحیح ہے وہ ہے اپس فوٹ پوائنٹ سیکنڈ فوٹ پوائنٹ سینڈ وانٹ سیکنڈ اس کا صحیح اپسن ہے مطلب آپ کا اپس مطلب دوسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیچ کوشن دیکھتے ہیں کہ نیم نی میں سے کون سے چمبک دوارہ آکرشت نہیں ہوتے اس پاتھ کوبائلٹ پیتر یا نکل تو صحیح اپسن ہے پیتل جو کی چمبک سے بلکل کسی پرکار سے میں سے آکرشت نہیں ہوتا ہے اس کے بعد harassment دیکھیں چال کی کا ایک ایک چال کی کا ایک میٹر انب aproز میٹر JP Ởیاز ب考 گرام میٹر سیکنڈ انبز ٹو اس کے بعد اس کے بعد کلو گرام میٹر اسکوار covenant ڈباس ٹو اس کے بعد کلو گرام میٹر سینباس ٹو اس میں سین ماں سے میٹر میٹر سیکنڈ انبز ون مطلب میٹر سیکنڈ انبز اپسن آپ کا بالکل سہی ہے اس کے بعد نیچ کوشن دیکھ سکتے ہیں کہ دھارہ کے چمبہ کی پرواب کی خوش کس کے دورہ کی گئی تھی دھارہ کے چمبہ کی پرواب کی خوش کس کے دورہ کی گئی تھی تو جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر فلیمنگ میکسویل اور سٹیڈ یا فیرادے تو اس کا سہی ہے اور سٹیڈ مطلب انہوں نے دھارہ کے چمبہ کی خوش کی تھی دھارہ کے چمبہ کی پرواب کی خوش کس نے کی تھی اور سٹیڈ نے کی تھی اس کے بعد نیکسٹ کوششن دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نیشت دھاتو کا گھند 8.7 گرام سنٹی میٹر انبس سے سنٹی بٹو دی پاور مائنس 3 ہے اس کا ایس آئی ایک آئی میں مان ہے تو وہ ہے آٹھ سو سوری آٹھ ہزار ساتھ سو کلو گرام اس کے بعد 8.700 کلو گرام اس کے بعد 887.00 کلو گرام اس کا 0.08700 کلو گرام تو اس کا صحیح اوپسن ہے 8.700 کلو گرام انبس سوری کیوں تو یہاں پہ اس کا اوپسن سہی ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن دیکھ سکتے ہیں کہ جب چالک کے انوپرست کاٹ کے چھترپل کو دگنا کر کے کریں گے تو اس کا پرتی روڑ ہو جائے گا تو کونسا ہے دگنا آدھا چار گنا یا ایک چوتھائی تو اس کا اوپسن سہی ہے آدھا مطلب اس کا دوسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن ہم دیکھتے ہیں تو نیکسٹ کوشن دیکھ لیجئے جہاں پہ کی کسی بسیس رنگ کے پرکاس کا ترنگ دھیر یہ انٹھاون سو اینٹھاوٹ اس سے نینو میٹر میں پردست کیجئے تو وہ ہے پانچ سو اسی این ایم انٹھاون این ایم پانچ ہزار آٹھ سو این ایم اس کا نون آف دیس اپروک میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح اوپسن ہے پانچ سو اسی این ایم مطلب پہلا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیجئے جہاں پہ کوشن بجلی کی موٹر میں کونڈلی میں دھارہ کی دیسہ کتنے گھنڈانوں میں ایک بار بدلتی ہے کتنے گھنڈانوں میں ایک بار بدلتی ہے کس کی بجلی کی موٹر میں کونڈلی میں دھارہ ہے کہ جو دیسہ ہے وہ کتنی بار بدلتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ دو گھنڈانوں میں ایک گھنڈان میں آدھے گھنڈان میں یا ایک ایک چوتھا ہی گھنڈان میں تو یہ صحیح اوپسن ہے وہ آدھے گھنڈان میں تو یہاں پہ تیسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ نیمنی میں سے نیمنی میں سے کونسی جیب ماترہ ارجہ اس طرح کا ادھارن نہیں ہے تو وہ ہے لکڑی گوبر جیب گیس اور پرمانو ارجہ تو وہ اس میں سے صحیح اوپسن ہے پرمانو ارجہ جو کی آپ کا چوتھا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوششن ہم دیکھتے ہیں تو نیکس کوششن ہم دیکھ لیئے کہ بھارت میں سب سے بڑا پابن ارجہ فارم استثیت ہے بھارت میں جو پابن سب سے بڑا پابن ارجہ ہے وہ کہاں پر استثیت ہے مطلب وین انرجی تو جہاں پہ دیکھ بھاکڑا ناغل میں اس کا ترمیندرم میں تو اس کا جو ہے صحیح اوپسن ہے کنیا کماری پیلا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوششن دیکھتے ہیں اپن نیکس کوششن دیکھئے کہ جب سلفر اور لوہے کے مسرن کو اس میں دی جاتی ہے تب مسرن کا رنگ پریورتیت ہوتا ہے تو اس میں سے کالے سے پیلا پیلا پیلے سے کالا اس کا سلیٹی پیلے سے کالا اس اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد دیکھئے سور کوکر کو اندر سے کالا کیوں رنگا جاتا ہے سور کولر جو ہوتا ہے اس کو اندر سے کالا کیوں رنگا جاتا ہے اس کے بعد پیلا اوپسن ہے کالا رنگ اسما کو جلدی افسوسیت کرتا ہے کالا رنگ اسما کا اچھا پرورتک ہے اس کے بعد اسے ساپ رکھنے کے لیے اس کا اپروپ میں سے کوئی نہیں ہے بیری ایمپورٹیت کوششن ہے دوستو یہ ٹین کلاس کے سائنس کا کوششن ہے جہاں پہ دیکھ لیے اس کا صحیح اپسن ہے کالا رنگ اسما کو جلدی افسوسیت کرتا ہے مطلب یہ کالا رنگ افسوسیت کرتا ہے پرورتک نہیں کرتا اس کے اوپر جب بلک اس پر ایک گلاس اور لگتا ہے جو کی پرکاس اس کے اندر چلا تو جاتا ہے لیکن باپس نہیں آتا تو اس لیے اس جگہ پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں جو بھی اپن پانی گرم کرتے ہیں یا کچھ پکانے کا سامان رکھتے ہیں تو وہ ایجی پک جاتا ہے یا پانی گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے کہ نیم نیم میں سے سوکشن پوسک کون سا ہے نیم نیم میں سے سوکشن پوسک کون سا ہے تو نائٹروجن ہوگا ہے فاسپورس ہوگا ہے میگنیز ہوگا ہے کیلسیم ہوگا تو اس میں سے صحیح اپسن ہے میگنیز میگنیز مطلب آپ کا تیسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد دیکھئے پدھارت کی دیوبت پرکتی کی پرسٹی کس کے دوارہ کی جاتی ہے تو جہاں پہ دیکھئے ہائی جین برگ کا انشتتہ کا صدحاند ڈی براغلی سمی کرن ڈی براغلی سمی کرن ڈی براغلی سمی کرن ڈی براغلی دیوبت پرکتی کی پرکتی کس کے دوارہ کی جاتی ہے تو وہ ہے ڈی براغلی سمی کریں اس کے بعد نیچ کوششم ہم آگے بڑھتہ ٹا ایک سکتا ہے نیچ کوششن ریگستانوں کی ہری بھومی میں کس کے دوارہ بدلہ جا سکتا ہے ایک شطان کو ہری بھومی میں کس کے دوارہ بدلہ جانتا ریگستان میں یہ دوستو ریتی رہتے ہیں لیکن وہ کس کے دوارہ بدلہ سکتا ہے وہ ہے لڈ مردو تو بھی اس کے بعد بالو کرو دو بھی اس کے بعد امرال لو بھی اس کے بعد اونسلہ کٹی بندی فیڑ تو وہ ہے بالکو بندری تو وہ دوسرا والا اوپچن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیش کوششن ہے کہ نیم نیم میں سے سنکرن کس پہلو کو صدار سکتا ہے نیم نیم میں سے سنکرن کس پہلو کو صدار سکتا ہے وہ ہے اتپاد گر جیسی بیج نہ ہونا پتلے چلکے یا ادھکرا سادھی اس کے بعد انوکل سلتا کے جلوائیو عوشتہ کے دیر کی پریشتر تو اس میں سے اپروکت صحیح اس میں سے کونسا صحیح ہے تو اپروکت صحیح سبھی تو اس میں سے چونتا والا اوپچن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیش کوششن دیکھئے نیم نیم میں سے کونسا دھانے فصل نہیں ہے نیم نیم میں سے کونسا دھانے فصل نہیں ہے تو باجرہ چاول سرسو یا سورگم تو وہ صحیح اوپسن ہے سرسو سرسو تیسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیش کوششن ہم آگے بڑھتے ہیں بسا ایب تیل ہے کے ساتھ اوچھے بسی ہم لوگ کے ساتھ اس طرح بناتے ہیں تو پہلا ہے ایل کوہل اور گلائی کوہل گلس رول اس کے حالت فینول تو یہ ہو گلس رول مطلب آپ کا تیسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد دیکھئے نیش کوششن ادھاتو پرائیہ بناتی ہے جو آتاتو ہوتی ہے نون میٹل ہوتی ہے وہ کیا بناتی ہے آئینک بند بناتی ہے سہہی ہو جگ بند بناتی ہے اور اس کے بعد دیو بند بناتی ہے یا اوپسن یہ زیارہ بند بناتی ہے تو وہ صحیح اوپسن ہے سہہ سہی ہو جگ بند بناتی ہے متلب تیسرا والا اوپسن بالکل صحیح ہے اس کے بعد نیش کوششن ہم دیکھ لیجئے کہ نم لکت میں سے کون سا بسا منوسی شریر پر آوازشنی پرواپ ڈالتا ہے تو وہ کون سا اپسن ہے بے شریر میں کلسٹرول کی ماترہ کو بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد نیش کوشن اپسن ہے مہتپون انگو کو سرکسہ پردان کرتا ہے اس کے بعد بسا گھلین بیٹامین کا بھنڈار کرنے سے سائتہ کرتے ہیں اس کے بعد شریر کے سنرکشن کے لیے ارجہ پردان کرتے ہیں تو اس کا صحیح اپسن ہے بے شریر میں کلسٹرول کی ماترہ کو بڑھاتے ہیں چالیس بے کوشن دیکھئے تو اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریپ سچائیں کس کے لیے انکول نہیں ہے تو پہلا ہے فل فارم ادھان کرسی دھان کے کھیل کھیت اور یا پسپ بگیاں تو اس کا صحیح اپسن ہے دھان کے کھیت مطلب آپ کے تیسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیش کوشن ہم بڑھاتے ہیں تو نیش کوشن دیکھ سکتے ہیں کمپوسٹ بیدی دوارہ بیارت پدھارت کا کنر چکرن کر کے خد بنایا جاتا ہے نیم نمی میں سے کون سا پدھارت کمپوسٹ بیدی میں پریوک نہیں ہوتا ہے وہ ہے سوکھی پتیاں جنتو سمل اس کے بعد پلاسٹک کور اس کے بعد پیپر تو اس میں سے پلاسٹک کور مطلب آپ کا جو تیسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیش کوشن دیکھئے کہ سیوو رجیم تدب کا رسائنک پرکتک پہچانیے تو ایس بی ایس ای ایس جی اس بی ایس ای 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 ا مطلب آپ کا چوتھا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد 44 کوشن دیکھئے کیول انڈوں کو پیداوار کے لیے چکن پریجنن کرنا کہلاتا ہے تو کیا کہلاتا ہے بروی لرس لیرس گروورس یا کوکوٹ پالن تو وہ ہے لیرس مطلب اس کا چوتھا والا اوپسن سوری دوسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد دیکھئے کہ بیزو پریابرن ہوتا ہے بیزو پریابرن دیواز کم مناتے ہیں کب سیلیویٹ ہوتا ہے پانچ مہی کو پانچ جن کو اٹھارہ جولائی کو یا اٹھارہ آگاست کو تو پانچ جن کو بیزو پریابرن دیواز ہم سیلیویٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیچ کوشن ہنریڈ ملی جیرو پوائنٹ ون مولر ایس سی ایل بنانے کے لیے دس مولر ایس سی ایل کا کتنا آئیتن آبشک ہوگا 1 ایمل جیرو پوائنٹ ون ایمل جیرو پوائنٹ جیرو ون ایمل اس کے بعد جیرو پوائنٹ جیرو ون ایمل تو اس کا صحیح آنسر ہے بن ایمل مطلب پہلا والا اوپسن آپ کا صحیح ہے اس کے بعد نیچ کوشن ہم آگے بڑھتے ہیں مطلب خالستان کو پرتبی کے فیپڑوں سے سمبندیت کیا گیا ہے خالستان کو فیپڑوں سے سمبندیت کیا گیا ہے تو وہ کونسا ہے بن کاربن چکر جل ستروت خان یا بن تو بن اس کا صحیح اوپسن ہے پہلا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیم لکھت میں سے کونسا جلی چکر کا بھاگ نہیں ہے نیم لکھت میں سے کونسا جلی چکر کا بھاگ نہیں ہے اویکچن سنگنن باسپورجن یا اردوار پاتن پاتن تو اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا صحیح بانتر ہے اور وہ پاتن مطلب اس کا آپ کا چوتھا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیش کوشن کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں انسنگ کت سلینڈر میں پانی کو مونکس اپتل آکار کا ہوتا ہے پانی کا آیتن گیاد کرتے سمیں صحیح پاتن کس کے انوصار ہوگا تو اس میں دیکھئے اوچ مونکس اس کے بعد نیم لے مونکس اس کے بعد اوچ مینکس کا مدی بندو اور اس توجہ ہے نیم لے مونکس مطلب اس کا اس کا اوپشن وہو ہے دوسرا والا آپسن بالکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوشن ہم بڑھتے ہیں Puerto ہم بڑھتے ہیں تو پی ایس کا عدر Josemani اس کے بعد جو صحیح اپسن ہے پہلہ ویالا اپسن آپ کا بلکل سہی ہے اس کے بعد نیکس کوشن دیکھئے بھارتی معنق کے انوصار جل پانچ جل کے پی ایچ کی انو میں پراس کیا ہے تو دیکھئے کہ جہاں پہ چھے سے نو سکس پوائنٹ فائیب سے سیون پوائنٹ فائب سکس پوائنٹ فائیب سے ایٹ پوائنٹ فائیب اس کے بعد سکس پوائنٹ فائیب سے سیون پوائنٹ فائیب تو اس صحیح آنسر جو ہے 6.75 ہے تو اس کے بعد نیکس کوشن دیکھتا ہے کہ ہائیڈروجن ارجا کو کس کے دوارہ فسا جا سکتا ہے اوشمی پمپ دوارہ ایدن کوشنی کا دوارہ فوٹو والٹیک کوشنی کا دوارہ گیسی کرنٹ کے اپیو کرنو دوارہ اس کے بعد جو صحیح اپسن ہے وہ ہے ایدن کوشنی کا دوارہ مطلب اس کا دوسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد ہم نیکس کوشن میں دیکھتے ہیں نیملی میں سے کون سا پردوسک بہانوں میں اپسنیت لیڈ پیٹرول دوارہ اپسنیت نہیں ہوتا تو وہ کون سا ہے یہاں پہ دیکھ لیئے پہلا والا اپسن ہے پیرا کی سیٹی اس کے بعد ہائیڈرو کاربن سلپر ڈائیکسائیڈ اس کے بعد جو صحیح اپسن ہے وہ ہے آپ کا پہلا والا اپسن اس کا پہلا والا اپسن بلکل صحیح ہے دوست تو اس کے بعد اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیملی میں سے کون سا پردوسک بہانوں میں اپسنیت لیڈ پیٹرول دوارہ اتسرجیت نہیں ہوتا ہے تو پہلا اپسن ہے تو اس کا ہم نکال بتا چکے ہیں اس کا پہلا اپسن اس کا صحیح اپسن رہے گا اور اس کے بعد نیملی میں سے کون سا پہلا اپسن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاندرہ گرام سادران لول میں کتنا پھانی ملایا جائے کہ پاندرہ پرتیسات لول کا گھول پرابت ہو تو ہنڈر گرام پاندرہ گرام پچاسی گرام یا پچاس گرام تو اس میں سے صحیح اپسن ہے پچاسی گرام تیسرا والا اپسن آپ کا بلکل صحیح ہوگا اس کے بعد نیکس کوئسن کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ منوز کی بسٹا میں پائے دانے والے جو جیوانوں جٹ رانت میں روک اتپن کرتے ہیں وہ ہے اسکاریسیا کولی اور سالمونیلا ٹائفی اس کے بعد اسٹرپائٹرو کاکس فیکلکس اپروکت سبھی تو اس کا صحیح اپسن ہے اپروکت سبھی چونتھا والا اپسن آپ کا بلکل صحیح ہے نیکس کوئسن کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو جہاں پہ دیکھ لیے کہ مطش پالن کس سے سمبند رکھتا ہے مطش پالن کس سے سمبند رکھتا ہے تو پہلا والا اپسن ہے مچھلی پالن موتیوں کا اگانا ریسام کیٹ کا پالن پوشن اس کے بعد نیکس اپسن ہے فل تتھا فلدار پودوں کا اگانا تو اس کا صحیح اپسن ہے مچھلی پالن مطلب آپ کا اس کا دوسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس پوشن کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسائنک روپ سے بیٹامین اے خالستان جانا جاتا ہے تو وہ کن کے مام ہم سے جانا جاتا ہے ریٹینول سے ورن پی تک سے آرگو سٹریرال سے یا پھر اپروکت میں سے کوئی نہیں اس میں سے دیکھ سکتا ہے کہ ریٹینول مطلب آپ کا پہلا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس پوشن کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو بدحلے میں بگیان کی پردرسنی لگانے کا کیا ادیس ہوتا ہے تو کیا ادیس ہوتا ہے اس کا تو بچوں کے پرکرتی کے چاہے پرتی چاہے کو بڑھا بڑھا دینا اس کے بعد بچوں کے بیچ پرتی اس پردہ کو بڑھا دینا یا پھر بچوں کو پروزکار جیتنے کے لیے شمان افسر دینا جس سے کی وہ انام جیت سکے اس کے بعد نیکس پوشن ہے بگیان بشو کے لیے انک پردان کرنا تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ بچوں کے پرکرتی کے پرتی چاہا کو بڑھا دینا مطلب بچوں کی چاہا ہوتی ہے پرکرتی کے پرتی بڑھا دینا ہوتا ہے اس کا مقصد اس کے بعد سمپڑھت کمانی کے ساتھ اوتپنن ترنگے ہیں تو کون سی ترنگے ہیں وہ تو جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انو دہری ترنگیاں ہوتی ہیں انو پرست ترنگیاں ہوتی ہیں بھوکمپی ترنگیاں ہوتی ہیں یا بیددود چمبہ کی ترنگیاں ہوتی ہیں تو اس کا صحیح اپسن ہے انو دہری ترنگیاں پت میں آنے والی جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشن پت میں آنے والی بیکار کو چنیے سوشن پت میں آنے والی تو جہاں پہ دیکھئے کہ اس کا صحیح پہلا اپسن ہے جہاں پہ دھنوستم دمہ پیلیا یا پیچز تو اس کا صحیح اپسن ہے دمہ اس کے بعد نیکس دیکھ لیے ہم نیکس بڑھتے ہیں آگے کی اور تو جہاں پہ دیکھ لیے نیکس کو کوشن پھول پرائی چم کے لیے رنگیں ہوتے ہیں اور میٹھی خزبو دیتے ہیں اس کا قارن کیا ہے تو اس کا قارن دیکھئے مہیلاو کو آکرشت کرنے کے لیے جنتو کو آکرشت کرنے کے لیے کیٹو کو آکرشت کرنے کے لیے اپروکت میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ دیکھ لیے کیٹو کو آکرشت کرنے کے لیے جو پھولوں میں خزبو آتی ہے خوبصورت دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیٹو کو آکرشت کرنے کے لیے اس کے بعد نیکس کوسٹن دیکھ لیے کہ مٹر میں جب ایک لمبے پودے کو چھوٹے پودوں کے ساتھ کراؤیا جاتا ہے تو سد لمبے پودے و چھوٹے پودے کس انوپات میں ہوں گے بنو انوپات 3 3 انوپات 1 1 انوپات 1 2 انوپات 1 تو اس کا صحیح انوپات ہے صحیح انسر ہے اس کے بعد تیسرا اپسن اس کا صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن دیکھتے ہیں ہری اور پیلی سبجیوں میں ادیک ہے ہری اور پیلی سبجیوں میں ادیک ہے کونسی بیٹامین ہے بیٹامین اے بیٹامین وی بیٹامین سی بیٹامین ڈی تو اس کا صحیح آنسر ہے بیٹامین اے جو کی ہری سبجی اور پیلی سبجی میں بشیس طور سے پائے جاتا ہے وہ ہے بیٹامین اے اس کے بعد نیچ کوششن دیکھ سکتے ہیں کہ اسپائی روک گہرہ کوشکا میں حرید لوک ہے تو وہ کونسا ہے اسپائرل کپ آکار تارہ آکار یا تربوزی آکار تو اسپائرل پہلا والا اپسن بالکل صحیح ہے آپ کا اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ نیچ کوششن اس ویٹامین کا نام بتائیے جو خنیج کے اپسوشن کو سمبرت کرتا ہے تو پہلا ہے بیٹامین بیٹامین سی بیٹامین ڈی اور بیٹامین اے تو اس کا صحیح اپسن ہے بیٹامین ڈی جو کی آپ کا تیسرا والا اپسن بالکل صحیح ہے جب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سوکش مدرتی میں پیاج کے چھلکوں کی کوشکا کا پریچن کر رہی ہے ایک فوکس میں زیادہ سنکھیا میں کوشکا پریشت کرنا چاہتی ہے اسے پریچن کرنا چاہیے تو وہ ہے کم چمتہ سے ہیبر چمتہ میں تیل نیو جنس میں اپروکت میں سے کوئی نہیں تو وہ ہے کم چمتہ مطلب آپ کا پیلا والا اپسن بالکل صحیح ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ کوشن اوتاکو کا الپت کالک آروپرن کس میں بنایا جاتا ہے تو وہ ہے پانی میں ایلکوہل میں گلیسرین میں گلوکوز میں تو وہ صحیح اپسن ہے گلیسرین مطلب آپ کا تیسرا والا اپسن بالکل صحیح ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں اس بیٹامین کا نام بتائیے جو بہت سے انجائم کے لیے آوازشہ کے تطاوہ پانچن پدوہ تانتری کا تانتر کو شمد بنایا رکھتا ہے تو وہ اپسن ہے بیٹامین بی ٹو بیٹامین بی ٹری بیٹامین بی ٹو بیٹامین بی ٹو ایل تو اس کا صحیح اپسن ہے بیٹامین ٹو مطلب پہلا والا اپسن آپ کا بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں اپنا آگے کی اور تو جہاں پہ دیکھئے بیگیانک دیسٹکون کی کمی ان میں سے گلت بکل پر چونی ہے تو اس میں سے ہمارے ترنگ سنگت نیڑنے لینے کی چھمتہ کو کمزور کرتے ہیں اس کے بعد سمجھتے ہیں یہاں پہ دوسرا اپسن ہے سمکچہ اکتمت مولیانکن کرنے میں سائتہ کرتے ہیں اس کے بعد بہت اے اور بی اے بی دونوں مطلب اور اس میں سے چھوٹا والا ہے وہ پروکٹ میں سے کوئی نہیں تو اس کے صحیح اپسن ہے ہمارے ترنگ سنگت نیڑنے لینے کی چھمتہ کو کمجور کرتے ہیں اس کے بعد نیکس اپسن ہے دودھ دہی سردین میں پائز آنے والے خنیج اور ہڈیوں اور دانتوں کا نیڑوان میں آوشہ کے تو کونسا ہے کیلسیم تاوہ لوہا یا پوٹیسیم تو اس کا صحیح اپسن ہے کیلسیم اس کے بعد نیکس کوششن دیکھتی ہے تو نیکس کوششن جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک بیتیارتی بیکر اے میں دس میلی آسود جل میں ایک گرام چینی گھولتا ہے اسے بیکر بی میں سو میلی گرام آسود جل میں دس گرام چینی گھول دی پھر اس نے دونوں بیکر میں کچھ کسمش ڈالی دو گھنٹے بعد اسے کسمش کو کیسا پایا تو جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اے پھولے ہوئے بی میں سکڑے ہوئے بی سوری اے سے شکڑے ہوئے اور بی سے پھولے ہوئے دونوں میں سے پھولے ہوئے دونوں میں سکڑے ہوئے تو اس میں صحیح ہے دونوں میں شکڑے ہوئے مطلب اس کا چوتھا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس اپسن دیکھ سکتے ہیں اپن کوشن تو جہاں پہ دیکھئے کہ جہاں پہ ایک تدو ایم پرمانو کرمانگ تیرہ تین الیکٹرون تیا کر ایم پلس تری آئین بناتا ہے اس آئین میں کتنے الیکٹرون ہوں گے تو جہاں پہ دیکھ لیے دس تیرہ سولہ تو ان میں سے دس تیرہ سولہ اس میں دوسرے نیکس اپسن ہے دیئے گئے آنکڑوں میں نردارت نہیں کیا جا سکتا تو اس کا صحیح اپسن ہے دس پہلا والا اپسن آپ کا بلکل صحیح ہے اس کے بعد سیبنٹی تری کوشن نمبر دیکھئے جہاں پہ آپ کے نمی میں سے کون سا بیٹامین یقرت میں پروتبین تتہا رودیر کا تھکہ جمانے والے کارک کو بنانے کے لیے آوش رکے تو وہ ہے تھائیمن فائلوکوینون اس کے بعد ایکسکاربین عمل اس کے بعد پائیروکڈاکسین تو اس کا صحیح اپسن ہے جہاں پہ دیکھ لیے فائلوکش کیونان مطلب آپ کا دوسرا والا اپسن بلکل صحیح ہے دو تو نام نام تھوڑے عجیب سے ہو رہا ہے اسپلنگ مشٹیک ہو رہی ہے تو اس کے لیے ماں پیچھ آتا ہوں لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے بوچھ کر لیجئے گا سمجھ لیجئے گا اور یہ ویڈو آپ کے لیے ہی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ برپ اور لبڑ کے مسرن کا تاپ ہوتا ہے برپ اور لبڑ کے مسرن کا تاپ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئیے کہ جیرو ڈگری سیلسیس سے کم جیرو ڈگری کیلوین سے کم جیرو ڈگری سیلسیس سے زیادہ اور جیرو ڈگری سیلسیس کے برابر ہوتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے جیرو ڈگری سیلسیس سے کم مطلب ہمارا دوسرا والا اوپسن ہے بلکل صحیح ہے اس کے بعد پیچھتر والا کوشن دیکھئیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیس کا وہ گنگ جو اس کے اپنے تاپ پر نیربان نہیں کرتا ہے تو وہ ہے گتی جرجہ آئیتن دربیمان یا داب تو اس کا صحیح آفتن ہے دربیمان مطلب آپ کا تیسرا والا اوپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد جہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو مطلب ٹو گرام ایس ٹو مطلب آپ کا یہ چونتہ والا اوپسن بلکل صحیح ہے دوستو اس کے بعد نیکس کوشن کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو نیکس کوشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیمنے میں سے بھوجن کا بہا سمو جن کا لگتار سیون کرنے سے بیماری ہوتی ہے مطلب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیمنے میں سے بہا بھوجن کا جن کا لگتار سیون کرنے سے بیماری ہوتی ہے تو وہ کون سا ہے تو دیکھ لیے سمو سا مالائی پیڑا اور پوری اس کے بعد روٹ سبجی دال سبجی اور فل اور بشا اس کے بعد اناج سابونے دال اور فل اس کے بعد چاول دال سبجی اور فل تو ان میں سے کون سا اپسن ہے تو جہاں پہ دیکھ لیے کہ اس میں سمو سا مالائی پیڑا اور پوری کھانے سے سبجی اپنی مطلب صحت خراب ہو سکتی ہے تو جہاں پہ اس کا پیلا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد آگے کی کوشن کے لیے ہم بڑھتے ہیں تو آگے کوشن جہاں پہ دیکھ لیے کہ میڈنل کے دورہ مٹر ادھیان میں اپر بھائی لکشن کا اد دھن ہے تو وہ کونسا لال رنگ کا فول پیلے رنگ کا بیج یا گولاکار بیج یا پھر سپید رنگ کا فول تو وہ صحیح آنسر ہے اس کا سپید رنگ کا فول ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے اس کے بعد نیکس نم دیکھتے ہیں آگے سیونٹی نائن کوشن تو جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مانا پھر جاتی میں سب سے پہلا صدر سے خالستان ہوتا ہے تو وہ ہے افریقہ اسٹیلیا امریکہ یا ایشیا تو وہ صحیح اپسن ہے وہ آپ کا امریکہ سوری افریقہ پہلا والا اپسن آپ کا بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوششن دیکھے ہیں نیکس کوششن اسی دنت کا سب سے مجبوت بھاگ ہے تو وہ کہیں دہتو اس کے بعد مصورہ اور دنت بلوک اور یہ پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ دنگ رہی کا تو اس کا صحیح اپسن ہے دنت دھاتو اس کے بعد نیکس کوششن دیکھے ہیں نیکس کوششن میں دوڑنے سے پہلے دوڑنے سے ٹھیک پہلے ایک لڑی کو کون سا بھوچ پدارت دیا جائے جس سے کہ اسے ترنت ارجہ پردان ہو تو کون سا ہے فلو کا رس دودھ سینڈوچ یا اپروکت میں سے کوئی نہیں تو اس میں صحیح اپسن ہے فلو کا رس فلو کا رس ان کو دیا جانا چاہیے دوڑنے سے پہلے اس کے بعد نیکس کوششن دیکھ سکتے ہیں کہ اس انگ کا نام بتائیے جو ہائیٹرا دوارہ بھوچن پرابت کرنے سے کم آتا ہے تو جہاں آپ پہ دیکھیں ٹین ٹیک لکس اور پروککککس اس کے بعد ہائی پروپ پوکس ٹوم اس کے بعد اپروکت میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو انسر ہے وہ پہلا والا اپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوشن ہم بڑھتے ہیں جیون کی سبھی پرکریہوں کے لیے آوشہ کرجہ خالستان سے پرابت ہوتی ہے تو کس سے پرابت ہوتی ہے سوشن اور اتسرجن پوشن اور سوشن اتسرجن اور پاچن اور پوشن اور اتسرجن تو اس کا ہے پوشن اور مطلب آپ کا دوسرا واپسن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس دیکھ لیے کبک ناشی اور پرتی جی بھی ایسے رسائنک ہے جو پیدابار میں بردی اور بیماری پرتی رو دکھیں سبھی روگانو کو نشٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد سبھی روگ جانا کرمہ سا کبک اور جیوانو کو نشٹ کر دیتے ہیں اس کے سبھی روگ جانا کرمہ سا جیوانو کو نشٹ کر دیتے ہیں تو وہ صحیح سبھی روگ جانا کرمہ سا کبک اور جیوانو کو نشٹ کر دیتے ہیں اس کا صحیح آنسر ہے اس کے بعد پچھاسی کوششن میں دیکھئے کہ مینڈل کا سمرت ہے اب یوان کا نیمنیو اس جینس کے لیے ستر نہیں ہے جو کی آس پاس رہتے ہیں تو وہ ہے سامان گھر سوٹر بسم جاتی گھر سوٹر گھر سوٹر اور اس کے بعد جو الینگ سوٹر تو اس کا صحیح اپسن ہے سامان گھر سوٹر مطلب دوسرا والا اپسن آپ کا یہ صحیح ہے اس کے بعد نیش کوششن دیکھ لیے کہ یدی بستو پر بہاری بلکار نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے تو ادھیک چال سے گھومے گی اپنے اکار کو بدلے گی ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے گی تو اس تھیر عوستہ یا ایک سامان گتی میں رہے گی تو اس کا صحیح اپسن ہے کہ اس تھیر عوستہ یا ایک سامان گتی میں رہے گی جب تک کہ اس پر کوئی بہاری بل آروپید نہیں کیا جاتا ہے تو ایک سی سیون کوششن دیکھیں اب آگے کہ یہاں پہ کہ تار پین کے تیل کا گھند وہ 840 kg پر میٹر کیوب ہے تو اس کا آپ ایک چید گھند ہو ہے تو وہ کونسا ہے 0.8 4 8.4 0.084 اس کے بعد 84.0 تو اس کا صحیح اپسن ہے 0.84 اس کے بعد نیکش کوششن دیکھئے نیکش کوششن یہاں پہ دیکھئے نرم تیل پر نکیلے تلی کے جوتوں کی تلنا میں سپاٹ نلی کے جوتوں میں چلنا سامان ہے تو وہ کونسا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیئے کہ سپاٹ تلی کے جوتے ریت میں ندی دستے ہیں سپاٹ تلی کے جوتے ریت میں دستے ہیں نکیلے تلی کے جوتے میں ریت میں دستے ہیں اس کے بعد اپروپ میں سے کوئی نہیں تو اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سپاٹ تلی کے جوتے ریت میں نہیں دستے ہیں اس کے بعد 89 میں دیکھ سکتے ہیں کہ تیزی سے آتی ہوئی کرکٹ بال کو پکڑنے کے لیے کھلاڑی اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھشتے ہیں تو پہلا ہے سمیں بڑھانے کے لیے سمیں گھٹانے کے لیے آدھگ بل لگانے کے لیے یا پھر سمبیگ میں پریورتن کی در کو بڑھانے کے لیے تو اس میں سے سمیں بڑھانے کے لیے اس کا آنسر ہے سمیں کو بڑھانے کے لیے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کی سدتا ماپنے کے لیے پریوک کیا جانے والا یعنطر ہے ہایڈرومیٹرز بیرو میٹرز لیکٹومیٹرز اینو میٹرز تو اس کا صحیح اپسن ہے لیکٹومیٹر لیکٹومیٹرز کا صحیح آنسر ہے اس کے بعد سمان Logan کی ایک ہلکی وا ایک باہری بستون نے کسی گتیز مطاقی کرتی ہے تو وہ ہلکی بستون رہی وستوے دونوں یا پھر اس کے بعد یوں اور دونوں میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے باہری بستو باری بستو مطلب دوسرا والا پشن بلکل صحیح ہے اس کے بعد نیکس کوشن دیکھئےode جول کا پریوک بدلتا ہے جول کا پریوک بدلتا ہے تو کار کو اسماں میں اوشما کو کار میں میں کر کو بدود میں اپ دوت کو کار میں تو وہ صحیح آپسن ہے خاری کو اس ماں بدلتا ہے تو اس کا دوسرا والا اپسن سیئے اس کے بعد نیکس پورشن دیکھئے پولی کریا بڑلنے میں سائتہ کرتی ہے تو پھرواب کی دشاہ کو بسٹو کی اوچائی کو یا بسٹو کے درمیان کو یا بسٹو کے آکار کو تو اس کا صحیح اپسن ہے پھرواب کی دشاہ کو پہلا والا اپسن آپ کا بالکل سیئے اس کے بعد نائنٹی فور دیکھ لیے کہ جب ایک بستو کو پرتیبی پر سوتنطر بوروہ گرائے جاتا ہے تو کل ارجہ ہوتی ہے بڑھ جائے گی گھڑ جائے گی وہی رہے گی یا پہلے بڑھے گی پھر گھٹے گی تو اس کا صحیح آنسر ہے وہی رہے گی کچھ پریبرتن نہیں آئے گا اس کے بعد نیش کوششن دیکھ لیے کہ ایک رنگ کے ایک رنگ کے ڈبے کے ڈھکن کو پیچکس دوارہ کھولتے سمیں اتولک کا آلم ہوگا تو وہ ہے رنگ کے ڈبے کا ڈھکن رنگ کے ڈبے کا ریس پیچکس کا ہندل یا پیچکس کی نوک تو وہ اس کا صحیح آنسر ہے رنگ کے ڈبے کا ریس اس کے بعد نیش کوششن ہاں آگے بڑھتے ہیں دنے کو نیش کوششن میں دیکھ سکتے ہیں ک کریشنکہ کا ایک پونن اسما ہے تو وہ ہے پرابرتک عتشرضک اور اس کے بعد افسوک چوری افسوسک تو اس کے بعد B اور C دونوں تو اس کا صحیح آنسر ہے B اور C دونوں اس کے بعد نیکس کوسن بڑھتے ہیں ہم نائنٹی سیون کون سی دھاتو بلو کا تنمد سربوتہ میں تو سونا ٹنگشٹان ایلمونیم یا تامہ تو دوستو جو ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہے شووائٹ کا جو بلپ ہوتا ہے اس میں ٹنگشٹان کا تار ہوتا ہے اور اس کا صحیح اپسن ہے دوسرا والا اس کے بعد نائنٹی ایٹ کوسن اس میں اوسما بکیرینم بددود چمبہ کی بکرنوں ہیں جو کی سمبندی تھے وہ ہے پراویجنی چھتر سے ابرک چھتر سے ریڈیو ترنگوں سے یا مایکرو ترنگوں سے تو وہ صحیح اپسن ہے ابرک چھتر سے مطلب آپ کا پہلا والا دوسرا والا اپسن بلکل صحیح اس کو آنسر صحیح ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ نیکس کوسن یادی 80 ڈگری سیلسیس پر گرم لوہے کی بال کو 20 ڈگری سیلسیس کے پانی میں ڈالا جاتا ہے تو بال اور پانی کا تاپمان ہوگا تو 40 ڈگری سیلسیس اس کے بعد 60 ڈگری سیلسیس 50 ڈگری سیلسیس یا 70 ڈگری سیلسیس تو اس کا صحیح اپسن رہے گا 50 ڈگری سیلسیس جب اور اس کے بعد نیکس کوسن ہم آگے کیوں بڑھتے ہیں تو نیکس کوسن میں دیکھئے نیکس کوسن ہے کس بیدی میں تنترکی دو دی جانے والی اس میں اس کی بڑی اس کی بڑی ہوئی آنطریق پورجہ کے برابر ہوگی تو وہ اس کا صحیح آنسر سوری اس کا اپسن ہے سم آئینک سم دابی سم تاپی اوپ روکتے میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح آنسر ہے سم آئینک تو دوستو یہ آپ کے 100 کوسن پورے کمپلیٹ ہوگا ہے سائنس کے مدی پردیس کے مدی پردیس سامان گیان کے 50 کوسن تھے وہ کمپلیٹ ہوگا ہے اس کے بعد بگیان کے 100 کوسن مطلب آپ کے جو این ایم کا ٹیسٹ ہے وہ 150 کا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کو اس کو سٹیڈی کرنے میں کافی فائدہ ملے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلے سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دینا اور بیل آئیکن کے لیے بھی ہماری ویڈیو سوری ہماری بیل آئیکن پر پریس کر دینا تو دوستو ٹائم اور اس کے ویڈیو آپ کے لئے لیکن آتے رہیں گے تو اس کو بلکل سبسکرائب کر لیجئے محلہ کراسز کو تو دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئر توفیق کے ساتھ ملتے ہیں جب تک کے لئے جہن بندے ماترم بھارت ماتے کیجئے